بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین سمجھ میں نہ آنے والی باتوں اور واقعات سے جو خلا پیدا ہوتا ہے اس سے پھر سازشی تھیوریز بنتی ہیں اس سے پھر وہ تھیوریز جنم لیتی ہیں کہ جن سے ہم ان کنیکٹڈ ڈاٹس کو جوڑ کر ایک تصویر بناتے ہیں کیونکہ جب بات اور واقعات آپ کے ذہن سے باہر ہوں مثال کے طور پر ابھی کرونا وائرس کی سیچویشن پوری دنیا کے سامنے ہے بہت سے ممالک افیکٹڈ ہیں تو بہت سے ممالک افیکٹڈ نہیں بھی ہیں بالفرض اگر ہم ایران اور چائنہ کا اگر کیس اپنے سامنے لیں تو ان دونوں ملکوں کے درمیان میں آنے والے میڈل ایس کے ممالک انڈیا اور ایون پاکستان یا دیگر ممالک جو ہیں وہاں پر کرونا وائرس کے اس طرح کی افیکشن نہیں ہوئی مثلا ایران میں میں آپ کو گریت چارٹ دکھا ہوں تو اب دیکھیں کہ جس طرح چائنہ میں ایٹی تھاؤزن اگر کیسز ہوئے تو ایران میں دس ہزار سے زیادہ یا کچھ بہت زیادہ کیسز ہیں یہاں تک یہ بات سمجھ جاتی ہے کہ ان دو ممالک کا سپر پاور امریکہ سے مسئلہ ہے ایک کا تجارتی اور دوسری طرف امریکہ اس رجیم کو اس گورنمنٹ کو چینج کرنا چاہتا ہے تاکہ وہاں پر وہ جو ایک ان کی دہائیوں سے ایک لڑائی چل رہی ہے سر جنگ اس کو وہ ختم کر کے اس رجیم کو الٹا کر اپنے تمام مقاصد حاصل کریں یہاں تک یہ بات سمجھ آتی ہے اور چائنہ کے ساتھ جو تجارتی ہے اس پر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں بہت سے لوگ کر چکے ہیں کہ تجارت کا جو مسئلہ ہے دو بڑے جائنٹس کا مسئلہ ہے یہاں تک یہ بات سمجھ آتی ہے لیکن جب یہ وائرس اٹلی پہنچتا ہے اور اٹلی کے ساتھ اتنی زیادہ ہلاکتیں ہوتی ہیں تو پھر یہ لوگ یہ بات کچھ سمجھ نہیں آتی کہاں یورپ مشرق مغرب یہ کیسے ایک دم ڈاٹ ملتے نہیں آپس میں اس کے لئے آپ کو 23 مارچ 2019 کی بی بی سی یا سین این کی یا نیو یورک ٹائمز کی رپورٹ پڑھنی ہوگی جس میں صدر شی جی پنگ صاحب جو ہیں وہ اٹلی کا دورہ کرتے ہیں اور اٹیلین پرائم منیسٹر سے مل کر ایک ڈیل کرتے ہیں جس کے مطابق نیو سلک چائنہ روڈ جو ہے جو چائنہ کا جیسے پاکستان کے ساتھ ایک سی پیک کا روڈ بن رہے اسی طرح چائنہ یورپ کے ساتھ بھی ڈائریکٹ اپنے ایک روڈ بنانے کے لئے وہ جو سلک روڈ چائنہ سلک روڈ کے نام سے وہ شروع کرنا چاہ رہا تھا اس پر اٹلی پوری یورپ کی اور امریکہ کی مخالفت کے باوجود اس بوٹ میں ان کے ساتھ چڑ گیا مارک پیمپیو جو امریکن آپ کو پتا ہے انہوں نے اس پر بڑی افسردگی کا اظہار کیا انہوں نے کہا ہم نے اٹلی کو روکنے کی بڑی کوشش کی لیکن وہ باز نہیں آئے چائنہ چاہتا ہے کہ اس کی مسنوات کو یورپین منڈیوں تک رسائی ملتی اوری وہ دنیا کو مسنوات سے کنٹرول کرنا چاہ رہے تھے یہ ان کے لئے ایک بہت بڑا بریک تھو تھا کہ اٹلی جیسا ملک جہاں پر سب سے زیادہ ٹورزم ہے وہ ان کے ساتھ جڑڑا تھا تو آپ خود سوچ لیں کہ اگر یہ سلک روڈ بن جائے تو پھر یورپ اور چائنہ کے ساتھ جو جتنے بھی بیچ میں رکافت ہے وہ سب ختم تھی اور پھر اٹلی یہ گیٹوے تھرہو سپین اور باقی تمام ممالک میں مسنوات کا چائنیز مسنوات کا دھیر لگ جانا تھا اس وجہ سے پھر اٹلی کو سبق سکھانے کے لئے شاید یہ وائرس لائے گیا کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کیونکہ اٹلی ایک بہت بہلا ٹورزم سپاٹ ہے وہاں پر بہت سے جو ٹورز آتے ہیں وہاں سے وائرس ہے لیکن چائنیز ٹورز پوری دنیا میں سب سے زیادہ جاتے ہیں موسکو میں ر�ция میں بھی جاتے ہیں لیکن وہاں پر وائرس نہیں ہے ترکی میں بھی جاتے ہیں دیگر ممالک میں بھی جاتے ہیں لیکن وہاں پر وائرس اس طرح نہیں پھیلا جس طرح اٹلی میں اور ایران میں پھیلا اور ان تین ممالک کے جب ہم ڈوٹس کنیک کریں یا ماضی میں امریکہ نے یہ کیا ہے تو اس کے لئے آپ کو وکی پیڈیا کے پیج پر سرچ کرنی ہوگی وہاں پر آپ کو دیکھی معلومات کے مطابق جو امریکہ کا بائیولوجیکل ویپن پروگرام تھا انہوں نے انیس سو تاریس سے انیس سو انہتر تک سٹارٹ کیا ستائیس سال تک لگ بگ یہ پروگرام چلا اس دوران انہوں نے چھے بڑے وار ہیڈز بنائے جیسے انتھروکس ریبیڈ فیور اور ان کے تو نام اتنے مشکل مشکل ہیں کہ آپ ان کے نام دیکھیں جیسے وہ فیور ہے وہ تمام فیور اور وائرسز وہی ہیں کہ جو آج یہ وہ چھے بڑے وار ہیڈز ہیں صرف اس کے علاوہ انہوں نے بیس چھوٹے وار ہیڈز بائیولوجیکل ویپن بھی بنائے جو کہ وہ استعمال کر سکتے تھے پھر صدر نکسن نے آ کر اس کو روکا اور ایک 1969 کا وہ بل تھا اس پر امنمنٹ میں انہوں نے پاس کیا کہ اب ہم بائیولوجیکل ویپن پر جو ان کی جو احتیار ہیں انہیں استعمال نہیں کریں گے لیکن اس میں انہوں نے ایک شکل لگائی کہ چھوٹے جو ویپنز ہیں وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں وہ چھوٹے ویپنز میں وہی سارے انفلینزا والے پلیگ والے اور یہ جو ریسپیروٹری آپ کی جو نظام تنفس سے ریلیٹڈ وائرس تھے وہ استعمال کر سکتے ہیں اور ایک اور بڑا اہم سوال کی کیا امریکہ نے اس سے پہلے کبھی یہ ویپن استعمال کی ہیں تو جی ہاں کیوبا میں نورت کوریا میں اور چائنہ میں ان کو پر الزام ہے یہ بھی ویکی پیڈیا پر آپ پڑھ سکتے ہیں ان تین ملکوں نے اس پر الزام لگایا ہے کہ امریکہ نے وہاں پر یہ ویپن استعمال کیے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ کو جب یہ ویپن استعمال کیے تو ان کو پھر انہیں وائرس کیوں لگ گیا وہاں پر وائرس کیسے پھیل گیا تو آپ یاد ہوگا آپ کو کہ کتنے وہ ریلیکس تھے ٹرمپ صاحب کی تقریریں سن لیں انہوں نے اس وائرس کو کتنا لائٹ لیا انہوں نے سوچا کہ یہ بلکل ان کی بارڈرز کے پاس تو وہ بلکل آئی نہیں سکتا کہ وائرس اتنی دور ہے وہ اس کو بلکہ بار بار چائنیز وائرس کہتے رہے کہ ان کے ذہن میں تھا کہ وائرس چائنہ میں یہاں آنی سکتا لیکن وہ بھول گئے کہ وائرس تو سرہدیں کروس کرنا مشکل نہیں ہے اور کولیٹرل ڈیمیج آپ اگر وار دیکھیں تو جو یو ایس کی جو بیلڈنگیں وغیرہ گینی تھی وہ آپ کو یاد ہوگا پہلے اس کے بدلے میں نو ملک تاراج ہو گئے تھے تو یہ لوگ تھوڑے سے اپنے کولیٹرل ڈیمیج کے لیے مطلب ایک بڑے پیمانے پر جا سکتے ہیں یہ ایک تھیوری ہے اور اسی تھیوری کے سبب جو ٹرمپ صاحب نے اس کو بڑا لائٹ لیا اپنے بارڈر جو وہاں نے دیئے کھل دیئے کہ لوگ بشک آتے جاتے نے تب تک کہ جب انہیں یہ احساس ہوا کہ اب یہ وائرس ان کے اپنے ملک میں آ چکا ہے اور ان کی کنٹرول سے باہر ہو جائے گا تب انہوں نے اس کو کنٹرول کرنی کی کوشش کی کوئی بائیولوجیکل ویپن یہ کوئی عام احتیار تو ہوتے نہیں جو آپ کے کنٹرول میں آ جائیں فورا یہ تو ایک بار شروع ہوگی آگ تو پھر اس کا جو انڈ ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے کیا ہوتا ہے اس لئے انہوں نے اس کو چھیڑا ضرور اس مسئلے کو اب ان کے مسئلے سے کنٹرول سے باہر ہے اب تک ہونے والی جو حلاکتیں ہیں ان میں بے تہاشا لوگ جو ہیں وہ مری جا رہے ہیں اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ اسولیشن میں ایکانومی تباہ برباد ہوگی ہے لیکن ان سب سے کیا کسی کو فائدہ بھی ہو رہا ہے اگلے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ ان ممالکی فیرس نکال کے آپ کو دکھائیں کہ جن کو کرونا وائرس سے بہت زیادہ فائدہ بھی ہوا